مجھے اسٹوڈیو میں جائن کیا ہے مس نادرہ مشتاق نے جو کہ فرسٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کی میڈیا مینجر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سپورٹس آنکر ہیں کرکٹ کومنٹیٹر ہیں اسلام علیکم مہم کیسی آپ؟ والیکم اسلام بلکل ٹھیک ٹھاک مہم آپ کا ایک بہت لمبا وقت جو ہے وہ کرکٹ کو کور کرتے ہوئے گزرا ہے لیکن یہ جو تجربہ ہے بدر ایکسپو کراچی ٹیپ بول پرامیر لیگ کا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فرسٹ اف آل میں تو زہر نصیر صاحب اور ان کی انٹائر ٹیم کو کانگریچلیشنز کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے وہ گیم جو کہ سمجھ لیں گلی کچھوں میں ہم دیکھتے تھے کھیلتے ہیں بچے اور ریکنیشن نہیں ملتا ان کو لا کے آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں دیکھے جائیں گے ان کی ریکنیشن ہوگی کیونکہ ہر پلیئر چاہے وہ گلی میں کھیل رہا ہے چاہے محلے میں کھیل رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ریکنیز کیا جائے ناظرہ آپ نے بھی کبھی گلی محلے میں کرکٹ کھیلی ہے؟ بلکل کھیلی ہے میں نے بلکل کھیلی ہے اور ڈانٹیوں بھی بڑی کھائی ہیں اور اس میں تو یہ بھی ہوتا تھا جب ہم ٹیپ بال کھیلتے تھے تو اس وقت کسی کے گھر میں چلی جاتی تھی تو پھر وہ ڈر کے مارے ہم اندر نہیں چاہتے تھے کہتے تھے تم اٹھا کے لاؤ گے منہ اچھا محلے میں یہ ہوتا تھا جب آپ کھیلیں تو وہ بول آپ کو واپس لکڑتے تھے وہ رکھ لیتی تھے آنٹیاں تو یہ گیم بڑا مزیدہ رہے اب آپ نے نہیں رکھتی بچوں کی بول اگر آ جائے نہیں میں رکھتی نہیں کیونکہ بچے کھیلتے نہیں ہیں پہلے کھیلتے تھے جعوید مہداد صاحب ابھی اناؤنس کر کر گئے ہیں کہ پلان کیا جا رہا ہے بلدر ایک سپو کی جانب سے کہ خواتین کی بھی جو ہے وہ یہ ٹیپ بال پریمیر لیگ کروائی جائے سو آپ کا پلان بن رہا ہے پھر اس میں بھی پارٹسکر میں کھیلنے کا تو پلان نہیں ہے کیونکہ اب وہ کنیشن نہیں کہ کھیلا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں سپورٹ کروں گے بلکل کرنا چاہیے دیکھیں بہت سی ہماری ہاں فیمیل بھی ایسی ہیں جو ویمن کرکٹ میں جو کہ جن کو ایک ایسا بوسٹ نہیں مل رہا جو چاہتی ہیں کہ اپنی جو سکلز وہ انہینس کریں یا کسی کو شو کریں تو یہ ایک بہت زبردست بردر ایکسپو نے جو ایک پلیٹ فارم دیا ہے بہت اچھا ہے اور جس طرح سے میں سن رہی ہوں کہ انٹرنیشنلی اس کو لے کر جائیں گے ڈیفرن کانٹریز میں ہوگا تو میرے خیال سے اس سے زیادہ پوزیٹیو سائن یا ہیلتھی ایکٹیوٹی ہو نہیں سکتی اور ٹیپ بول تو ٹیپ بول ہے ڈٹ کی کھیلو جمت کی کھیلو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ وہ جو آپ کوکوبورہ سے کھیلتے ہیں تو سائٹ پو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں وہ چیز نہیں ہے تو اس میں آپ کو بہت فل چانس ملے گا جس طرح ہم کہتے تھے کہ آپ ٹیپ بول سے ابھی جب بھی کہہ رہے تھے کہ باؤنس بہت ملے گا باؤنس کیلئے ہم بڑا تڑپتے ہیں کہ جی باؤنسی ٹریکس نہیں ہیں تو سمنٹ جو وکٹس ہوتی تھے پہلے اس پر بڑا باؤنس آتا تھا تو سمنٹ کی وکٹ بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے یہ ڈبل سونے پر سوہاگا ہو جائے گا اور وہی جو بچے جو کھیل رہے ہیں کرکٹرز ان کو بہت زیادہ آگے بڑھنے کے چانسز ملیں گے اور یہ لیگ ایسی ہے مجھے یاد ہے کہ زوہر نصیر صاحب کو میں اس لیے بھی اور زیادہ مبارکباد کی مستقع کہ میں نے ان کے کے پی ایل بھی کرواتے رہے ہیں وہ بھی بہت شاندار ہوتی تھی لیکن جب کے ٹی پی ایل ہوا ہے نام اور جو فرس سیزن تھا میں نے اس میں دیکھا یعنی کہ اتنا زبردست اس کا لوگوں نے مطلب لوگوں نے جس طرح وارم ویلکم کیا پلس یہ کہ آپ کی ٹیلی وائز ہو رہا ہے ٹیلی وائز ہونا بہت بڑی بات ہے ناظرہ آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی ٹیپ بول پریمیر لیگ کے لیے جو ڈرافٹنگ اور یہ پلس کی آئی پی ایل میں دیکھا جاتا تھا پی ایس ایل میں دنیا کی دوسری بڑی لیگز میں یہ ایکسپیرینس ان نوجوانوں کے لیے کیسا ہے میرے خلال سے آوٹسٹیننگ جو سٹینڈرڈ انہوں سیٹ کیا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول کو میٹ کرتے ہوئے اس سٹینڈرڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول کا ہے اسٹوڈیو پھر سٹیچ پہ جاتے ہیں جہاں کمپیرنگ کر رہے ہیں ہمارے زبردست لیجنڈ کمپیرنگ کے چیتے نسیم راجپوت تو میرے خلال سے سونے پہ سوہاگہ ہو گیا ہے دونوں چیزیں آپ لوگ بہت اچھی کر رہے ہیں پلس جو پرڈکشن ہے آپ کی وہ بہت زبردست ہے بہت زبردست پروڈیوز ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایک فلیور ڈالتی ہیں کہ آپ کی پرڈکشن بھی اچھی ہو آپ کی جو کمپیرنگ ہے وہ بھی اچھی ہو اور آپ کی ہوسٹنگ بھی اچھی ہو اور ساپنا آپ کا گیسٹ بھی اچھ ہو اور جب آپ فلیور کی بات کر رہی ہیں تو پھر ہم اپنے بیک بون جو ہوتے ہیں کسی بھی ونڈ کا سپانسرز کو ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں ایکزیکلی سپانسرز کے بغیر تو آپ کی کوئی بھی چیز نہیں چل سکتے مطلب آپ جب مارکٹنگ میں آتے ہیں خاص طور پر بزنس مارکٹنگ تو اس میں آپ کے سپانسرز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اور جس طرح سے یہ لیگز ہیں فرنچائزز اونرز جس طرح آپ کو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو پلیئر کے لیے بھی بینیفیشل ہے جو ارگنائزرز ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے تو میں خلال سے فرنچائزز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو مبارک بات دی جائے ان کو بکپ کیا جائے اور ان کا تھینکس کیا جائے کہ وہ مطلب مو فورڈ ہوئے سٹیپ فورڈ کیا انہوں نے اگر فرنچائزز نہیں ہوتی تو میں خلال سے لیگ بھی کامیاب نہیں ہوتی کوئی بھی لیگ ہو ایکس وائزی ایکزیکٹلی اور اسی طرح سوسائٹی سے مختلف لوگ اور مختلف جو سپانسرز ہیں وہ جڑتے جائیں گے اور اس ایونٹ کو آگے لے کر جاتے جائیں گے جتنے بھی سپانسرز ہیں ان کے کردار کو بلکل بھی بھولایا نہیں جائے گا کیونکہ وہ بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں اور نادرہ آپ بتائیے گا کہ آپ جب کرکٹ کھیلتی تھیں تو آپ بیٹنگ کرتی تھیں باولنگ کرتی تھیں دیکھیں میں نے کوئی پروفیشنلی نہیں کھیلی ہم نے صرف اسکول میں کھیلیے جو وہ ہوتی تھی میں پروفیشنلی ٹائم نہیں ملا کیونکہ سٹاڈیز میں اتنے زیادہ ہم مہو ہوتے تھے کیونکہ میرا فوکس جو تھا وہ انجینئرنگ کی طرف تھا تو میں ہر وقت پڑھائی کا کیڑا جیسے کہتے ہیں وہ بنی رہتی تھی تو مجھے یہ والی ایکٹویٹیز اچھی ضرور لگتی ہیں کووریچ بہت کی اور وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب ایک گلی میں یہ پولو گراؤنڈ ہوتا ہے کراچی میں تو اس کے آپ آگے چلیں ڈی جی سائنس کالج کی طرف تو ایک ہی روڈ کے اوپر پانچ پانچ چھے چھے ایونٹس ہو رہے ہوتے تھے لائن سے سنڈے تو پورا کہ پورا بھرا ہوتا تھا روڈ اور وہاں ہم لوگوں سے پوچھتے تھے لڑکوں سے تو بڑا خوش ہوتے تھے اور بڑا خوش ہو کے کرتے تھے اب وہ ایکٹویٹیز ختم ہو گئی ہیں صرف وہ موبائل ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں پیرنٹس بھی اتنا زیادہ ان کو یعنی کہ انکریج نہیں کرتے کہ آپ باہر جائیں کھیلیں محول بالکل چینج ہو گیا لیکن اب کیٹی پیل نے یک سر جو مائنسٹ ہے وہ چینج کر دیا ہے اب کیا ہے کہ بلیف کریں جب یہ کیٹی پیل کا اناؤنسمنٹ ہوا اور میں نے بھی سوشل میڈیا پر ان کے پروموز ہو رہے ڈالے مجھے لوگوں نے کال کی کہ پلیز ہمیں کھلوا دیں اس کے اندر مجھے بہت شوق ہے اور میں کھیل سکتا ہوں تو یہ والی چیز ہے کے لوگوں میں ایک شعور بیدار دوبارہ کیا ہے جو کہ سو رہا تھا ریوائیول ہر چیز کا ہو رہا ہے گانوں کا ہو رہا ہے تو پھر دوبارہ سے ٹیپ بال کا وائنہ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان جونئر لیگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ویمن لیگ کا انعقاد کرنے کا پلان کیا ہے اس کو دیکھیں اور جس طرح سے کراچی ٹیپ بال پریمیر لیگ یہ ایک ویمن کی لیگ لانا چاہ رہے ہیں دونوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ اس سے پاکستان فیمیل جو لیگ ہوگی اس کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں پاکستان کو تو فائدہ ہو گئی کرکٹ کو لیکن جو فیمیل ہیں ان کو بہت زیادہ ایک انکریجمنٹ ملے گا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کو اپنے سکلز دکھانے کا موقع ملے گا جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ ٹیلی وائز ہو رہی ہے کوئی چیز اور ہر پلیئر ہی چاہتا ہے کہ وہ جو بھی پرفارم کرے اٹلیس لوگ اس کو دیکھیں اب جس طرح سے کے ٹی پی ایل ایک پریمیر لیگ جو سیٹ کی ہے ٹیپ بال کی اس میں لیجنڈز ہیں سارے بڑے بڑے جعوید میداز صاحب ہیں حارو رشید صاحب ہیں توصیف صاحب ہیں سمیہ ہیں حسن ہیں شبیر ہیں محمود حامد ہیں اور بہت سارے اس طرح کے پلیئرز ہیں جو کہ اپنے وقتوں کے بڑے نامی گرامی تھے تو اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ لیگ بہت زبردست کامیاب ہوئی ہے دیکھیں اتنی جلدی کوئی سیزن نہیں ہوتا ہے چھے مہی لیگ کے بعد دوسرا سیزن تو اٹلیس کے اس کا جو ویلکم کیا ہے وہ بہت زیادہ وارم تھا لوگوں نے پسند کیا اسی لیے یہ لیگ ساری ہیں اور اس کو دیکھا دیکھئے اور لوگ بھی کر رہے ہیں رہی بات فیمل کی جب ویمن کی بلکل ویمن کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا اور اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کروانا چاہتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا بریکسرو ہوگا گرلز کے لیے لیکن اگر کیٹی پیل کرواتی ہے تو میں ایک خالصے یہ زیادہ بہت زیادہ بینیفیشل ہو جائے گا ان گرلز کے لیے جن کو موقع نہیں ملتا اور جو کہ کچھ ایسی بھی ہوں گے جو کہ سیکھنا چاہ رہی ہوں گی انیشنل سٹیج پہ وہ اتنی زیادہ ہارڈ بول سے کھیل نہیں پا رہی ہوں گے تو ان بچیوں کے لیے بہت زبردست ہوں میں خالصے ایک مردہ پھر میں بدر ایکسپو اور زہر نصیر صاحب اور آپ سب کو بہت زیادہ مبارک بات دیتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ کامیاب لیگ ہو جیسے فرس سیزن ہوا اس طرح سیکنڈ سیزن بھی ہو اور دنیا میں جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے دنیا میں ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور اس کو مزید آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے مواقع جب پاکستان کے بچوں کو ملیں گے بچیوں کو ملیں گے پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ابر کر آئے گا اور پھر انہی لیگ سے اسی کراچی ٹیپ بول پریمیر لیگ سے پوری دنیا کی لیگز جو ہیں وہ ہمارے ینگسٹرز کو پک کریں گے ایکزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں جب تک آپ ایک ڈراؤن کے اندر صرف کھیل رہے ہیں گلیوں میں کھیل رہے ہیں جب تک آپ کے نظر سیلیکٹرز کی بھی نہیں ہوتی ہے جب کوئی چیز ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں اس میں آپ کے لوپولز بھی پتہ چلتے ہیں کہ پلیئر کے اندر کیا خامی ہے اور کیا خوبی ہے تو اسی کے حوالے سے پک ہوتے ہیں تو میں ایک خیال سے بہت زبردست ہے اور جب اس طرح کی ہیلتی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ہاؤسپٹلز میں جو اس وقت تعداد ہوتی ہے مریضوں کی کیا کہتے ہیں جب گراؤنڈز خالی ہوں جن قوموں کے جو گراؤنڈز ہیں وہ آباد ہوتے ہیں ان کے ہاؤسپٹل جو ہیں وہ خالی ہوتے ہیں تو یہ والی چیز کرنے جا رہا ہے بہتر ایکسپو تو ایم شور کہ بہت زبردست ہوگا اور جس طرح سے ناظرہ آپ جنرلزم میں رہیں اور آپ مختلف کوریج کیے ورلڈ کپ کو کور کیا بڑے ایونٹس آپ نے کور کیے جب آپ بہتر ایکسپو کو کور کر رہی ہیں تو انتھوزیازم کیسا ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ یہ ایسی لیگ ہے جو کہ ہم صرف سوچتے تھے کبھی کبار کے کیوں نہیں اس طرح کی لیکس کیوں نہیں ہوتی ہیں ٹیپ بول کی ہونی چاہیے